بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے چہرے ہاتھوں وغیرہ پر گہری چوٹوں کے نشان تھے غالباً ایک دن پہلے اس کی ناک سے ریسنے والا خون اس کی گنی موچوں کے آس پاس جم کر سیاہ ہو گیا تھا روستم نے زہرناک نظروں سے اسے دیکھا اے کھوتے تھے کھر تجھے ایک ٹانگ پر کھڑا ہونے کے لیے کس نے کہا ہے ایک ٹانگ پر اس وقت کھڑا ہونا ہے جب میں کہوں چودہ ہشام جلدی سے دونوں ٹانگوں پر کھڑا ہو گیا براجو سے بس چند قدم کی دوری پر تھا درمیان میں ایک چند آنی سلاخیں تھی ایک ہی کھٹری کے دو عصے تھے باپ بیٹا ایک دوسری کو دیکھ سکتے تھے لیکن مدد نہیں کر سکتے تھے اشام سر جگائے کھٹا رہا اس کے چیرے پر زخم کا پرانا نشان لالڈین کی روچنی میں کچھ اور بھی سیاہ نظر آتا تھا یہ فیرون صفت چودری تھا اس کی فیرونیت کا یہ عالم تھا کہ اس درجے زلیل و لاچار ہونے کے باوجود بھی اس کی گردن میں تھوڑا سا بل موجود تھا آنکھوں میں خاموش اکڑ تھی جیسی آنکھیں کہہ رہی ہوں ٹھیک ہے اب میں تمہارے بچ میں ہوں کر لو جو کرنا ہے لیکن اگر میری باری آئی تو میں بھی دل کی حضرت نکالوں گا کوئی ریایت نہیں کروں گا روسنم نے بے پروائی سے اشام کی نتلی میں انگلی گسائی اور اسے کھینچتا ہوا ایک کونے میں لے آیا جب روسنم نے نت کی مدد سے چودری اشام کو کھینچا تو تکلیف سے بچنے کے لیے اس کی آتوں نے بے ساکتا روسنم کا خاتھ تھام دیا جس سے رامول اندو بالا اونٹ کو نکیل کی مدد سے زمین پر بٹھا دیا جاتا ہے روسنم نے بھی نت کی مدد سے چودری اشام کا سر زمین سے لگا دیا وہ اب کسی چھوپائے کسی انداز میں فرش پر تھا زنانہ لباس میں اس کا یہ پوز بے خد مزہی کا خیز نظر آتا تھا یوں لگتا تھا جیسے کوئی چھوپایا جو ہڑے سے پانی پینے کی کوشش میں ہے روسنم کی انگلی بدعصور اس کی نت میں تھی بول شانی بی بی تیری بہن جیسی ہے بول شانی بی بی تیری بیٹی جیسی ہے روسنم نے کہا شانی بی بی میری بیٹی جیسی ہے اوشام کی میکان کی آواز ابری شانی بی بی تیری بہن جیسی ہے شانی بی بی میری بہن جیسی ہے شانی بی بی تیری ماں جیسی ہے شانی بی بی میری ماں جیسی گیا بول میں نے اپنی ماں بہن پر خاتھ اٹھایا وہ اسے بڑی غلطی ہوئی میں نے اپنی ماں بہن پر خاتھ اٹھایا وہ اسے بڑی غلطی ہوئی رستم نے اس کی پیٹ پر لات رسین کی اور وہ ڈگمگاتا ہوا پانی سے بھرے جوتے کے اوپر گرا راجو کوٹری کے دوسرے حصے میں پتھریلی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا اسے اپنا سر گٹنوں پر رکھا ہوا تھا رستم نے اسے پوگارا اوہیو شام کے انڈے ادھر دیکھ میری طرف راجو نے جیسے بدک کر سر اٹھایا رستم نے کہا آئی سے تم دونوں کے ساتھ تھوڑی سی ریائت کر رہا ہوں اور پتہ ہے تمہیں کہ اس ریائت کی وجہ کیا ہے اس ریائت کی وجہ وہی بی بی جی ہیں جنہیں تم نے اپنے ناپاک آتوں سے رسوا کیا تھا بڑے ملے میں جن کی بیگسی کی تھی آج وہ تمہارے لیے سفارش بنی ہوئی ہیں تمہارے لیے پیدل چل چل کر پاؤں میں چھالے ڈالے ہوئے ہیں انہوں نے تمہارے جیسے کتے ان کے پاؤں چاٹنے کے لائک بھی تو نہیں ہیں رستم نے بے پناہ نفرسے چودری اوشام کی طرف تھوکا اور کہہرناک نظروں سے دیکھتا باہر چلا گیا پوٹو آرکیٹیلوں کو اب رات کے اندیرے نے مکمل طور پر ڈاپ لیا تھا سیاہ آسمان پر تاروں کی بڑات تھی شمال سے جنوب کی طرف خلقی خواہ چل رہی تھی رستم کے لیے یہ خیال بڑا ہی رہت افساد تھا کہ بی بی اس ٹیرے میں موجود ہیں اس فضاء میں سانس لے رہی ہے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک دن بی بی کے قدم اس ویرانے میں پڑیں گے اس کا دل چاہا وقت تھم جائے زمین و آسمان کے کلابے میں جو شے بھی ہے یہیں پر رک جائے دنیا کی سمندر میں یہ ڈیرہ ایک جزیرے کی طرح ہو کوئی اس جزیرے پر نہ آسکے اور نہ یہاں سے جا سکے کتنا خوشکن تصور تھا یہ ایک بی بی یہاں موجود ہے لیکن اس تصور کو کب تک قائم رہنا ہے اس کے بارے میں کوئی کیا کہہ سکتا تھا اس نے اتلی زمین پر قدموں کے چند نشان نظر آئے اس نے ٹارچ نکالی اور دیان سے نشانوں کو دیکھنے لگا یہ مہمانوں کے قدموں کے نشان تھے ایک جوڑا چکلا پاؤں دراج کا تھا ایک لمبا مردانہ جوتی کا نشان بلاول کی طرف اشارہ کرتا تھا یہ بی بی کے پاؤں کے نشان تھے اسے یہ نشان دیکھنا بھی اچھا لگ رہا تھا ایک آواز نے اسے چونکا دیا کہاں جا رہے ہو رستم یہ حسنا گجراتی تھا کہیں نہیں بس ذرا ہوا خوری کو تلچا رہا تھا ہونٹ گیلے کرو گے اس نے جیب ٹٹولتے ہوئے کہا رستم چھپ رہا حسن نے جیب سے ایک کوارٹر بوتل نکالی اور ڈکنا کھول کر رستم کی طرف بڑھا دی رستم نے دائیں بائیں دیکھا پھر بدبودار تیدابی میلول کے تین چار گونٹ خلق سے اتار رہے حسنا بولا رستم بھائی ایک بات کہوں برا تو نہیں مانو گے ہاں کہو میں سوچتا تھا اپنا رستم بھائی جس لڑکی پر فیدا ہوا ہے پتہ نہیں وہ کیسی ہوگی آج اس سوال کا جواب اور اس جیسے دوسرے سارے سوالوں کا جواب مل گیا ہے رستم بھائی تم سچی ہو وہ لاکھوں میں ایک ہے تم کیسے کہہ سکتی ہو وہ تو پردے میں تھی میں نے ان کی آنکھیں دیکھی ہیں پیشانی دیکھی ہے انہیں چلتے پھرتے دیکھا ہے لیکن جو کچھ دیکھا ہے بڑی پاک نظروں سے دیکھا ہے مجھے اس وقت گجراتی کا ایک شیر یاد آرہا ہے بلکہ یہ دو شیر ہیں حسنی نے یہ دو شیر پڑھے اور پھر رستم کو اس کا مطلب بتاتے وہ بھولا وہ خوبصورت ہے اور ایسی خوبصورت ہے کہ اس کے سامنے جھکنے اور سر جھکانے کو دل چاہتا ہے یہ ممکن ہی نہیں کہ اسے دیکھا جائے اور اسے محبت نہ کی جائے رستم نے تاریکی میں خات بڑھایا اور حسنی کی ہاتھ سے بوتل لے کر دو تلک گونٹ مزید لیے اس کے سینے میں عجیب سا درد جاگا ہوا تھا حسنی نے پوچھا رستم بھائی کبھی اپنے دل کی بات کہی اسے رستم نے نفی میں ساری رایا کیوں ہی جار جی بینہ کہے پیار بھی کوئی پیار ہوتا ہے یہی تو پیار ہوتا ہے حسنی ایسا پیار کسی سے کچھ مانگتا نہیں یہ اپنا سیلہ خود ہوتا ہے اس میں جدائی بلاب کا کوئی مطلب نہیں ہوتا سمجھو ان دونوں لفظوں کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے تمہاری باتیں میری کھوپڑی میں تو نہیں آ رہی لیکن ایک بات کی پریشانی ہے مجھے کس بات کی چھوٹی برجائی نادیا کی وہ بیوی کے طور پر تمہارے ساتھ رہ رہی ہے جب شانی بیوی کو پتا چلے گا تو انہیں بڑا شدید جھٹکا لگے گا روس نے گہری سانس لی ہاں یہ تو ہے لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے بلکہ ایک طرح سے تو شاید یہ اچھا ہی ہو کیا مطلب میری طرف سے ان کا دل پورا پورا کھٹا ہو جائے گا اگر ان کے دل پر بھی کوئی بوجھ ہے تو وہ نہیں رہے گا شاید اسنا کچھ مزید بات چیت کرتا لیکن اسی دوران میں سرنگ نمبر دو کی طرف سے کسی نے اونچی آواز میں کیسٹ پلیر لگا دیا آواز گنجلے لگی نور جہاں کی آواز تھی صدا ہوں اپنے پیار کی جہاں سے بے نیاز ہوں کسی سے جو نا کھل سکا وہ زندگی کا راز ہوں رسم نے سکسی سے تاقید کر رکھی تھی کہ بیمانوں کی آمد کے بعد کوئی انچی آواز میں ٹیپ نہیں لگائے گا کئی آوائی فائرنگ نہیں ہوگی اور نہ ہی گالم گلوچ کیا جائے گا حسنہ تیزی سے اٹھ کر چلا گیا تاکہ کیس پلیر بند کرا سکے رسم وہی بیٹھا رہا تاروں کی روشنی میں مخروطی ٹیلوں کی چوٹیاں جمک رہی تھی درخت جھومتے تھے تارے بھی جیسے پلکیں جپک جپک کر آنے والے مہمان کو دیکھنا چاہتے تھے یوں لگتا تھا کہ آج اس خرابے کی قسمت جاگی ہوئی ہے لیکن ایسا کب تک رہنا تھا شاید کالی یا پھر پرسوں آنے والوں کو واپس چلیتا نہ تھا اس کے بعد جدائی کی پھر وہی تاریخ شب تھی تاریخ اور لامت لائی یہ رات شروع ہوئے برسوں بیٹھ گئے یا کسی طور ختم ہونے میں نہیں آتی تھی کبھی کبھی اس میں صبح و قاضب کسی آثار نظر آتے تھے لیکن یہ صرف بسری وائے میں ہی ہوتے تھے بعدوں خوچ آتے تھے ایسا ہی ایک مرحلہ موتم بسری میں قیام کے دوران میں آیا تھا علاقے کے آزاروں موتم سردار دراز کی قیادت میں بی بی سے رسم کی شادی کرانے پر دھل گئے تھے وہ سرطاپا کام کیا وہ سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ بی بی اس صورتحال کو قبول کریں گی وہ بہت ڈر کیا تھا اسے خوف محسوس ہوا کہ کہیں بی بی یہ نہ سمجھے کہ وہ بھی اس منصوبے میں شریک ہے اس نے بی بی کے سامنے پہنچ کر اپنی پوزیشن صاف کی اور پھر اگلی صبح وہ سب کچھ ہو گیا جس کا کسی نے تصور نہیں کیا تھا پوری موتم آبادی پیر قدرت کی طرف الٹ گئی اور شانی بی بی کی بددرین مخالفت پر اتر آئی اس کے بعد گزرنے والا خارلمہ رسم کو بی بی سے دور کرتا گیا اور اب وہ رسم سے قریب ہو کر بھی ہزاروں لاکھوں میل کے فاصلے پر تھی اور رسم گہرائی سے سوچتا تھا تو اسے خیال آتا تھا کہ یہ فاصلے ٹھیک ہی ہیں وہ اب پھانسی کے تختے کا مصافر تھا یا پھر کسی دعا دار پولیس مقابلے میں خود کا رائفل کا ایک بریسٹ اس کا مقدر تھا سندگی کے ان بچے کچھے دنوں کے لیے وہ بی بی کی زندگی کو تحس نحس نہیں کر سکتا تھا یہ کسی طور بھی مناسب نہیں تھا بلکہ بددرین خودگردی کے زمرے میں آتا تھا ہچانک اسی اپنے اگم میں درم قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی اور پیرے کا دیرے دیرے اس کے قندے پر آ گیا رسم کے جسم میں برگی لیڑیں دوڑ گئیں ایک لمحے کے لیے صرف ایک لمحے کے لیے اس کے تصور میں یہ خیال ابرا کہ یہ بی بی ہے اس نے پلٹ کر دیکھا خیال کا تاج محل دڑام سے نیچے آگی رہا یہ نہ دیا تھی کیا بات ہے رسم یہاں کیوں بیٹھے ہو بس ویسے ہی تمہیں کہا تھا اپنے کمرے میں رہنا شانی اور بابی میناز وغیرہ وہاں گھون پھر رہے ہیں مجھے لگ رہا تھا کہ وہ میرے والے کمرے میں آ جائیں گی میں یہاں چلی آئی اور رسم کے قریب بیٹھتے وہ بولی رسم پتر پر بیٹھا تھا وہ اس کے برابر بیٹھنے کی بجائے نیچے پاؤں کی طرف بیٹھ گی اکثر وہ ایسی ہی کرتی تھی اس کے پارا صفت بدن میں کوئی ایسی بات تھی کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یہ جسم دیکھنے والوں کو پکار پکار کر اپنی طرف متوجہ کرتا تھا یہی وجہ تھی کہ رسم نے اسے پابند کر رکھا تھا کہ وہ گھر میں اور گھر سے باہر ایک بڑی چادر اوڑ رکھے پھر بھی ہر وقت نادیہ کے حوالے سے ایک اندیش آسا رسم کے ذہن میں رہتا تھا کچھ بھی تھا یہ ایک ویرانہ تھا یہ معجرے سے باغی ہوئے جرائم پیشا لوگوں کا ٹھیکانہ تھا ان میں سے اکثر ایسے تھے جو مدد سے عورت کو بس دور ہی سے دیکھ رہے تھے ایسے لوگوں کے اندر فطری طور پر عورت کے لیے ایک محیب خلاہ موجود ہوتا ہے انہیں صرف عورت کی ضرورت ہوتی ہے شکل و صورت عمر صحت آمادگی باقی کسی شیعہ کی ان کے نزدی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ایسے واقعات اکثر سننے میں آتے ہیں کہ کوئی ضعیف العمر عورت یا کوئی کم سن فاطر العقل بچی کسی بحیشت کا نشانہ بن جاتی ہے وہ تو ایک چلتی پھرتی قیامت تھی گناہ کی دعوت جیسے اس کے سراپا پر لکھی ہوئی تھی کسی وقت درستم کے ذہن میں یہ محیب اندیشہ جاگتا کہ رات کی اندھیرے میں کسی کی طلب کے دکیلے دانتی سے چیر پھاڑ کر چلے جائیں گے وہ سوچتا تھا کاش وہ اس کے ساتھ یہاں نہ پہنچتی وہ ایک ایسی چچندر کی طرح تھی جسے نگلا جا سکتا تھا نہ اگلا نادیہ کی آواز نے اسے خیالوں سے چونکایا رستم اگر تم چاہتے ہو کہ میں شانی جی کو یہاں نظر نہ ہوں تو مجھے کہیں اور بھیج دو میں دو چار دن سرنگ میں کٹ لوں گی یا جہاں تم کہو گے حچہ سوچتا ہوں اس بارے میں رستم نے کہا وہ عاد کی چوڑی کو گھماتے ہوئے بولی رستم میں تمہارے اور شانی جی کے درمیان کسی طرح کی رکاوٹ نہیں ہوں نہ اندہ کبھی مجھے رکاوٹ سمجھنا میں تو بس وہ کہتے کہتے خاموش ہو گئی شاید وہی بادشاہ اور کنیز والی بات دھورانے لگی تھی رستم کی نانٹ شاد کر کے ارادہ بدل دیا رستم نے نادیہ سے پوچھا بی بی کہاں ہے اب باجی مہناز کے ساتھ ہیں لالا بھی وہی ہے ابھی ان کے باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھی شاید شانی جی نے تمہارے بارے میں پوچھا تھا لالا نے بتایا تھا کہ تم باہر نکلے ہوئے ہو رستم خاموش رہا نادیہ نے کہا شانی جی اور ان کے ساتھی تاؤو شام کے لیے آئے ہیں گیا شاید تو پھر تم انہیں چھوڑ دوگے شاید چھوڑنا پڑے گا دل میں اس نے کہا چودری کو رہا کرنا ایک طرف اگر بی بی جی خود اسے باندھ کر اپنے ساتھ لے جائیں تو وہ انکار نہیں کر سکتا لیکن وہ جانتا تھا کہ بی بی ایسا کہیں گی نہیں وہ کبھی سے یہ مشورہ نہیں دے گی کہ وہ خود کو پولیس کی حوالے کرے اب حوالگی کے مرحلے بہت پیچھ رہ گئے تھے نادیہ نے کہا بہتر تو وہی ہوگا جو تم کروگے لیکن کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ حسنا یا مراد وغیرہ اس بات پر اتراز کریں کس بات پر یہی کہ تم نے چودری اور اس کے بیٹے کو کچھ لیے دیے بغیر چھوڑ دیا جب اتراز کریں گے تو پھر دیکھا جائے گا لیکن تم میری ایک بات پورے دھیان سے سن لو اور اسے یاد بھی رکھنا نادیہ پوری طرح متوجہ ہو گئی رستم نے کہا بی بی سے اگر تمہاری بات ہو تو انہیں کسی طرح کی الجن میں نہیں ڈالنا انہیں یہی بتانا ہے کہ ہم میاں بی بی کی طرح رہ رہے ہیں سمجھ رہی ہونا میری بات نادیہ نے جلدی سے اس بات میں ساری لائیا رستم نے نادیہ کوئی سوالے سے چند مزید ہدایات دیں اور اسے تسلی ہو گئی نادیہ کے علاوہ اسے کسی طرف سے اندیشہ نہیں تھا کیونکہ نادیہ اور لالا کے علاوہ اصل صورتیال کوئی نہیں جانتا تھا سب کو یہی معلوم تھا کہ رستم اور نادیہ حقیقی میاں بی بی ہیں وہ کچھ دیر تک باتیں کرتے رہے رستم اٹھنے کا ارادہ کر رہا تھا جب نادیہ ایک دم کرا اٹھی پھر اس کے ہنٹوں سے ایک تیز دہشتناک چیخ نکلی اس نے تڑپ کر اپنا پیٹ پکڑ دیا ہائے میں مری وہ چلائی اور اس کے ساتھ اس نے اپنی ریشمی کمیز ناف کے قریب سے دبوچ لی رستم نے اندازہ لگایا کہ اس نے مٹھی میں کوئی شے پکڑی ہوئی ہے پیچھ اٹھنے کی کوشش میں وہ لڑکڑائی اور پتھروں پر گر گئی اسی دوران میں رستم اس نتیجے پر پہنچ چکا تھا کہ نادیہ کی لباس میں کوئی رنگنے والی شے کھس گئی ہے وہ گری ہوئی نادیہ کے پاس پہنچا وہ مسلسل خائم مری کی تقرار کر رہی تھی رستم نے ایک جٹکے سے اس کی ریشمی کمیز پھار دی مدم روشنی میں اس کا اموار پیٹ سنگے مرمر کی طرح چمکنے لگا پیٹ کے وس میں سے خون رس رہا تھا یہ قریباً آٹھ ہنچ لمبا پوٹھوہاری چھپکلا تھا اس نے اپنے پنجے اور دانت نادیہ کی نازک چلد میں گار رکھے تھے رستم نے چھپکلے کو نادیہ کی جسم سے جدا کر کے دور ایک پتھر سے پٹک دیا نادیہ کی چلانے کی آواز دور تک گئی چھجے اور حجروں کی طرف سے کئی افراد تیزی سے موقع کی سمت پڑے نادیہ نے اٹھنے کی کوشش کی تو لڑکڑا گی اس کے پاؤں میں سخت موچ آئی تھی کھانے کے بعد شانی اور میناز لیٹ گئے ننہ ٹی پو شانی کے ساتھ بڑی جلدی بے تکلف ہو گیا تھا اور اس کے پاس لیٹنا چاہتا تھا لیکن میناز نے اسے سمجھایا کہ چاچی بہت دور سے سفر کر کے آئی ہے تھکی ہوئی ہے اسے سونے دو یود و شانی سونے کے لیے لیٹی تھی لیکن نین آنکھوں سے کوسندور تھی رسم اس کے اردگرد کہیں موجود تھا اسی فضاء میں سانس لے رہا تھا وہ کیا سوچ رہا تھا کیا کر رہا تھا ایک دو بار اس کا دل چاہا کہ میناز سے رسم کے بارے میں کچھ پوچھے لیکن جب اس نے پوچھنا چاہا ایک بے نام سی چیجک آڑے آگئی اس میں حیاء کی امیزش بھی موجود تھی رسم موتم بستی سے بہت آرددہ خاطر ہو کر گیا تھا وقت رکست شانی اسے کچھ بھی نہیں کہہ سکی تھی تسلی کے دو لفظ بھی نہیں بول سکی تھی کیا وہ اس سے کوئی بات کرے گا اپنے باہمی تعلق کے حوالے سے کچھ کرے گا اسے لیکن کیا کہے کہنے کے لیے تھا ہی کیا اس کے دل نے کہا کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم اپنے دل اور دماغ کا بوجھ خلقہ کر لو ایک دفعہ اپنی طرف سے رسم کا گلہ دور کر دو اسے کہہ دو کہ تم سب کچھ اس پر چھوڑ دی ہو اپنی اور اس کی زندگی کے بارے میں وہ جو بھی فیصلہ کرے گا تم اسے قبول کر لوگی فوراں ہی رنگ والی کی چھوٹی چودرانی باری کپڑوں رسموں رواج کے گینوں میں جگڑی اس کے سامنے آگئی اور موتر اس لیجے میں بولی لیکن اگر اس نے تمہیں اپنے ساتھ رہنے کو کہا تو پھر کیا کرو گی وہ ایسا نہیں کرے گا دل سے آہات آئی اگر اس نے ایسا کرنا ہوتا تو موتم بسی سے چپ چاپ کیوں نکلاتا لیکن وہ تو سرطاپہ تمہاری محبت میں غرق ہے تمہیں پانا اس کے لیے دنیا کی سب سے بڑی خواہش ہے اگر یہ خواہش تمہارے سامنے آگئی تو پھر ایسا نہیں ہوگا اور اگر ہوا تو میں انکار کر دوں گی میں اسے کہہ دوں گی کہ میں اسے کہہ دوں گی میری زندگی رنگ والی جہور آباد میانہ کے ہزاروں لوگوں کے ساتھ منصوب ہو چکی ہے ان کے بے پایاں دکھوں اور سعوبتوں کے نام ہو چکی ہے میں اب اپنے لیے نہیں ان کے لیے جینا چاہ رہی ہوں شانی کا چودرانی والا روپ اس کے سامنے آیا اس روپ نے کہا غلطی کر رہی ہو محبت کے دریعہ بڑے تیز اور پرشور ہوتے ہیں انہیں پار کرنے والے کہیں کے کہیں جا نکلتے ہیں پاؤں پھسلتے دیر نہیں لگتی تم بھی کہنے کچھ جاؤ گی لیکن کیا پتا کیا کہا جاؤ اچانک شانی کے خیالوں کا سلسلہ ٹوٹ گیا ایک خوف زدہ نسوانی چیخ سناٹے میں گونجی پھر یہ نسوانی چیخ خیجانی انداز میں تقرار کرنے لگی ہائی میں مری ہائی میں مری کچھ فاصلے پر لیٹی ہوئی میناز بھی خڑ بڑھا کر اٹھ بیٹھی وہ باہر کلب کی تو شانی بھی چپل پہن کر اس کے اکم میں تھی باہر تاروں کی مدم روشنی میں ٹیلے دور تک نظر آتے تھے کچھ دوسری افراد بھی دھوڑتے ہوئے آواز کی سمت جا رہے تھے وہاں اونچے نیچے سرخی مائل پتروں کے قریب کوئی مسئلہ ہو گیا تھا اتنے میں ایک شخص شجے کی طرف لوٹا تو میناز نے پوچھا رزاک کیا ہوئے وہاں وہ اترام سے بولا برجائی وہاں رستم جی کی ووٹی کو کیڑے نے کٹ لیا ہے رستم جی کی ووٹی کے الفاظ شانی کی سمات پر بم کا خوفناک تھماکہ ثابت ہوئے وہہر سے نوجوان کی طرف دیکھنے لگی وہ کہہ رہا تھا رستم جی اور ان کی ووٹی وہاں بیٹھ ہوئے تھے برجائی کی چادر میں شاید لادی باری چھپکلی گھس گئی تھی ان کے پاؤں میں بھی موچ آگئی ہے پھر شانی نے دیکھا چند بچلوں کی روشنی میں رستم کمروں کی طرف آ رہا تھا وہ تنگ رہ گئی یہ نادیا تھی بارو فلمی ایکٹرس نادیا شانی کے ساتھ نادیا کی آخری ملاقات راول پنڈی میں ہوئی تھی پھر وہ کبھی ایک دوسرے سے نہیں مل سکی تھی اور آج ایک عرصے بعد نادیا رستم کی ووٹی کی ایسیے سے اس کے سامنے تھی وہ ششتر دیکھتی رہ گئی رستم اس کی طرف دیکھے بغیر کمرے میں چلا گیا کمرے کے دروازہ بند ہو گیا شانی سکتا زدہ کھڑی تھی بیناز اور لالا تفصیل بالوم کرنے کے لیے رستم کے کمرے کی طرف چلے گیا شانی گمسم سی واپس آگئی وہ بھی سر پر نیم دراز ہوئی تو ایک دم بہت سا نمکین پانی پتہ نہیں کہاں سے اس کے خلق میں جمع ہو گیا انگی نے سوچوں نے تیزی سے اسے گیر لیا اس کا مطلب تھا نادیا نے بلاخر رستم کو خاصل کر ہی لیا تھا چلو اچھا ہوا بہت اچھا ہوا وہ خود بھی تو ایسا ہی چاہتی تھی بار بار رستم سے اسرار بھی کر چکی تھی بہت مناسب بات تھی لیکن لیکن یہ سینے میں تپشتی کیوں محسوس ہو رہی تھی یہ سانس کٹسا کیوں رہا تھا اس نے اٹھ کر کھڑکی کھول تھی اور لیٹنے کی بجائے کمرے کی اندر ہی ٹیلنے لگی سنگی کمرے کے اندر لالٹین کی لو بہت نیچی تھی اس کے گماں میں بھی نہ تھا کہ وہ نادیا اور رستم کو یہاں ہی کٹھے دیکھے گی نادیا کیسے پہنچی تھی یہاں یا رستم اسے خود لے کر آیا تھا یا پھر دونوں ہی کٹھی آئے تھے اتنے ملالہ کے گھر چھوٹے موٹے کام کرنے والی عدید عمر عورت انیفہ اندر داخل ہوئی وہ خاصی لمبی تڑنگی اور مضبوط تھی بڑی تیزی سے قدم اٹھاتی تھی شانی نے پوچھا یہ رستم کی بی بی رستم کے ساتھ یہاں آئی تھی آہو بی بی جی بڑا پیار کرتی ہے رستم سے نہیں تو کون اس طرح کسی کے لیے جنگل بیابان میں اپنی جندڑی رولتا ہے بال بچہ بھی کوئی نہیں اس کا پھر بھی رستم کی باندی ہے اس کی شکل کچھ جانی پہچانی سی لگتی ہے شانی نے جان بوجھ کر پوچھا شاید آپ نے کئی اخبار میں اس کی تصویر دیکھی ہوگی کہتے ہیں کہ یہ فلمہ اور ٹیلی ویجن میں کام شام کرتی تھی دیرے کے سارے کے سارے بندے اس کو جانتے ہیں جی اس لیے رستم اس سے سخت پردہ کرواتا ہے شانی کچھ دیر خاموش رہی پھر ہولے سے بولی رستم بھی اسے بہت چاہتا ہوگا حنیفہ نظرہ چونکر شانی کی طرف دیکھا اور بولی بہن جی میرے خیال میں ایسا نہیں ہے رستم بس اس کے ساتھ گزارہ کر رہا ہے حالانکہ وہ رج کے سونیاں خدمتکار بھی ہے اور آواز بھی بڑی سونیاں جی ایک دن کمرے میں اکیلی بیٹھی گار ہی تھی میں اور میناز بی بی چپ کر کے سنتی رہی اور حیران رہ گئی بڑے گن ہیں اس میں لیکن رستم اس سے بہت کم سیدھے مو بات کرتا ہے اسی دوران میں لالا کی بیوی میناز بھی آگئی اس نے اپنی بڑی بڑی آنکھیں گھما کر بتایا ویچاری نادیا کے ساتھ پری ہوئی ہے سینے سے ذرا نیچے دو جگہ کٹا ہے کرلے چھپکے لینے رستم پاس نہ ہوتا تو پتہ نہیں کیا ہوتا اس کے ساتھ پاؤں بھی بری طرح مڑ گیا ہے ویچاری کا پھر ذرا توقف کر کے اس نے شانی سے پوچھا تم نے پتا کیا ہے اس کا شانی جانل میں سوچتی رہی پھر لمبی سانس لے کر بولی ہاں میرا خیال ہے مجھے جانا چاہیے میناز بولی چلو آؤ میں تمہیں چھوڑ آتی ہوں نہیں کوئی بات نہیں میں خود چلی جاتی ہوں شانی اٹھتے ہوئے بولی چھجے کے نیچے یہ تیسرا کمرہ زیادہ دور نہیں تھا ان کمروں کی جت قدرتی سائبان کی شکل میں تھی پتروں کے ذریعے اس وسیع سائبان کے نیچے تین کمروں اور ایک طویل برامدے کی دیواریں بنا دی گئی تھی پلاسر اور رنگ سے انہیں بنا سمار دیا گیا تھا ان کمروں کو دیکھ کر یقین نہیں ہوتا تھا کہ یہ پوٹوہار کی اس دور دراز ویرانے میں واقع ہیں حیرت انگیز دور پر یہاں بہت سی شہری آسائشیں موجود تھی شانی کو پنکے اور بلب وغیرہ بھی نظر آئے اس کا مطلب تھا یہاں جرنیٹر وغیرہ موجود ہیں اور باوقتیں ضرورت چلائے بیچ آ سکتے ہیں چھجے کی ساتھ ہی دو سرنگوں کے دہانے تھے ان میں سے ایک سرنگ تو وہی تھی جس میں کچھ دیر پہلے شانی اور دراز وغیرہ نے چودری ہوشام اور راجو کی ہوئیت قضائی دیکھی تھی دوسری سرنگ میں مشلوں اور لالٹینوں وغیرہ کی روشنی زیادہ تھی اس روشنی سے اور دانے پر نظر آنے والی آمدرف سے اندادہ ہوتا تھا یہاں کافی لوگ قیام پذیر ہیں شانی اور نہیں درست کرتی ہوئی رستم اور نادیا کے کمرے تک پہنچی اب وہ خود کو کافیت تک سنبھال چکی تھی پھر بھی پتہ نہیں کیا تھا اسے اپنی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی اس کے سینے کے اندر کچھ ٹوٹ رہا تھا بکٹ رہا تھا اس نے آدھ کھلے دروادے پر دست کرتی کون اندر سے رستم کی آباد آئی میں اندر آ سکتی ہوں شانی نے پوچھا رستم لپک کر دروادے پر آیا اور دروادہ پورا کھول دیا آئیں بی بی جی آئیں شانی کمرے میں داخل ہوئی فرش پر کارین بیچھا ہوا تھا دیواروں کے ساتھ تین چار مقبلی گاؤ تگیے رکھے ہوئے تھے ایک آدھ آدم علماری لگڑی کا ایک ریک ایک چھوٹا آئینہ اور اس قسم کا دیگر سامان کمری کی آہرائش کا حصہ تھا دو کھونٹیوں پر رسم اور نادیا کے کپڑے ساتھ ساتھ لٹکے دیکھ کر شانی کے سینے میں درد کی ایک لہر سی ابر کر ڈوب گئی نادیا گدیلے پر لیٹی تھی اس نے اپنا موں سر چادر میں ٹام پر رکھا تھا بوسیدہ پترون کمیس والے ایک نوجوان اس کے پاؤں پر پٹی باندھ کر آخری گیرہ لگا رہا تھا اس نے شانی کو سلام کی اور پھر اٹھتے ہوئے بولا رستم بھائی چھوٹی برجائی کو آرام کی ضرورت ہے آرام کرے گی تو خود ہی ٹھیک ہو جائے گی انفیکشن کا انجیکشن میں نے لگا دیا ہے اگر پاؤں میں درد ہو تو ایک پین کلر گولی کھلا دیں پریشانی کی کوئی بات نہیں مہربانی ناصر آپ تو بھائی شرمیتہ کر رہے ہیں نوجوان نے کہا اور سلام کرتا باہر چلا گیا نادیا نے شانی کو دیکھ اور پہچان لیا تھا وہ اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی شانی جلدی سے آگے بڑی اور اسے اٹھنے سے روک دیا دونوں بیٹے بیٹے ہی ایک دوسرے کے گلے لگ گئی نادیا سسکیوں سے رونے لگی شانی کی آنکھیں بید نم ہو گئی آپ کتنے عرصے بعد ملی ہیں شانی اسی دوران میں کیا کچھ ہو گیا نادیا نے کہا شانی نے اسے گلے سے لگا کر تھپکا میرے گمہ میں بھی نہ تھا نادیا کی یہاں تجھے دیکھوں گی اور اس طرح دیکھوں گی دونوں ایک دوسرے سے جودہ ہوئیں شانی دانوں تیہ کر کے بیٹھ گئی روستم نے جلدی سے اس کے پیچھے گاؤ تکیہ رکھ دیا لالٹین کی روشنی میں روشنی میں روشنی میں روشنی میں روشنی کا طویل سایا ایک ساتھ نادیا اور شانی پر پڑھ رہا تھا دونوں نے ایک دوسرے کا حال احوال پوچھا نادیا نے کہا مجھے آپ کے آنے کی خبر مل گئی تھی آپ سے ملنے کے لیے تڑپ رہی تھی لیکن روشنی کا کہنا تھا کہ بھی دوسرے لوگ مل رہے ہیں میں صبح تک انتظار کرلوں شانی کا سے نادیا کے بال سموارے اور کسی انجانے جذبے کے تحت اس کا ماتھا چوم لیا نادیا تمہیں یہاں دیکھ کر دکھ بھی ہوا ہے اور خوشی بھی دکھ اس بات کا ہے کہ یہ جگہ تم جیسی لڑکی کے رہنے کے لیے نہیں ہے اور خوشی اس بات کی ہے کہ کچھ بھی ہے روشنی تمہارے ساتھ ہے شانی مبارک و نادیا اور روشنی تمہیں بھی شانی نے روشنی کی طرف دیکھے بغیر کہا نادیا نے عجیب سی دگاہ روشنی پر ڈالی اور پھر سر جھکا لیا ایک بے نام سا سندارٹا کمرے میں ٹھہر گیا میری بہن کو کوئی تکلیف تو نہیں دے رہے ہو شانی نے روشنی سے پوچھا اس سے پوچھ لیں بی بی دیکھو اگر اسے کچھ دکھ ہوا تو سمجھو مجھے ہوا روشنی سر جھکائے باہر چلا گیا شانی اور نادیا باتیں کرنے لگیں وہی باتیں جو دو سیلیاں بہتر سے بعد مل کر کر دی ہیں پرانی باتیں دوہرائی گئیں زابر اور شیری کا زیگر ہوا شانی نے اپنے چیدہ چیدہ خالات سے نادیا کو آگاہ کیا جواباً نادیا نے بھی ایسا کیا اپنی اور روشنی کی شادی کے بارے میں کچھ تفصیل نادیا نے نہیں سنائی اسی دوران میں میں ناز گرم گرم چائے لے کر آگئی تینوں گل مل کر باتیں کرتی رہیں باہر تاریکی میں رکھوالی کے کتے شور مچاتے رہے اور چٹانوں پر موجود رات کے نگران پیرے دار مقصود آوازیں بھولند کرتے رہے صبح و ناشتے کے بعد شانی پھر نادیا سے ملنا چاہتی تھی اس سے دیر تک باتیں کرنا چاہتی تھی لیکن جب وہ نادیا اور روشنی کے کمرے کی طرف جانے کا ارادہ کر رہی تھی میں ناز نے کہا کہاں جا رہی ہو شانی نادیا کی طرف اب تو وہ جا گئی ہوگی وہ قریباً ساری رات ہی جاگتی رہی ہے اسے پاؤں میں بڑا درد ہو رہا تھا شاید اڈی میں چوٹ آئی ہے روشنم اسے صبح و صویرے دو نمبر خوندر سرنگ میں لے گیا تھا یہاں ڈاکٹر ناصر کا چھوٹا سا ہسپیٹل بھی ہے نا میرا خیال اب کچھ دن نادیا اور روشنم وہیں پر رہیں گے شانی کو جٹکا سا لگا لجانے کیونی سے محسوس ہوا کہ روشنم جان بوجھ کر نادیا کو یہاں سے لے گیا ہے تکریف کا بس بہانہ ہی ہے اصل میں وہ نہیں چاہتا کہ نادیا اور شانی تا دیر بات چیت کریں رات کو بھی اس نے محسوس کیا تھا کہ شاید روشنم ہی نے میناز کو چائے دے کر کمرے میں بھیجا تھا اور یوں نادیا اور شانی کی گفتگو کا سلسلہ منکتے ہوا تھا وہ ایک دوک بھری سانس لے کر رہ گئی اگر روشنم ایسا کر رہا تھا تو کیوں دوپیر کو مکیہ دراج بلاول احمد اور شانی میں طویل صلاح مشورہ ہوا وہ دیارہ دیر تک یہاں نہیں رکھ سکتے تھے اب چودری اور اس کے بیٹے کی دہائی کے لیے ختمی بات چیت ضروری تھی دوپیر کے کھانے کے فوراں بعد یہ بات چیت ہوئی اس گفتگو میں صرف چار افراد موجود تھے شانی، روشنم، مکیہ دراج اور لالا کمرہ بلکل بنتا شانی نے روشنم سے باقاعدہ درخواست کی کہ وہ چودری اس کے بیٹے اور نوکر کو رہا کر دے روشنم نے ایک نظر شانی پر ڈالی اور گمبیر لہج میں بولا بی بی میں انہیں ریاہ کرنے کے لیے یہاں نہیں لیا میری دلی خواہش ہے کہ ان حرام سادوں کی قبریں اب یہیں ڈیرے کے قبرستان میں بنے نوکر جانا شائے تو جا سکتا ہے